اسلام علیکم موسیب بن عمر کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے والے موسیب بن عمر جنہوں نے وادی عقبہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی لیکن ان کے والد ابھی بھی مشرک تھے تو ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اسلام کس طرح قبول کیا تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنڈی کے اوپر بھی ضرور کلک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں تو دوستو ہم ویڈیو کی جانب دوبارہ چلتے ہیں آج کا واقعہ حضرت عمر بن جموع کے بارے میں ہے جو حضرت ماز رضی اللہ عنہ کے والد ہے اور انہوں نے وادی عقبہ میں رسول خدا کے ہاتھوں بیعت کی خیر مدینہ میں اسلام تو بہت زیادہ پھیل چکا تھا لیکن بعض گھر ابھی بھی شرک اور بدپرستی پر مصر تھے خیر شرک پر اڑے رہنے والوں میں سے ایک گھر عمر بن جموع کا تھا اور ان کے بیٹے ماز جو اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن اپنے والد کی ابھی بھی بدپرستی سے بہت پریشان تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا والد بھی اسلام کی روشنی سے منور ہو جائے تو ہم چلتے ہیں عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کی طرف عمر بن جموع ابھی بھی مدینہ منورہ میں تھے لیکن ان کے بیٹے ماز اسلام لا چکے تھے خیر عمر بن جموع نے لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جس کا نام انہوں نے منات رکھا تھا اس بت کو گھر کے آنگن میں ہی نصب کیا تھا اس کی پوجا کرتے تھے اور انہیں ہی سجدے کرتے تھے عمرو ہر روز اس کی پوجا کرنے کے بعد رات کے وقت اپنی ارامگاہ کی جانے پلٹ جاتے تھے اور اس کو انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں لگا رکھا تھا ماز نے اپنے والد کو یہ بات سمجھانے کے لیے تو بہت کوشش کی لیکن ان کے والد اس چیز پر ذرہ برابر بھی اپنے بیٹے کی حمایت نہ کرتے تھے اس سلسلہ میں ماز رضی اللہ عنہ نے اپنے ہم خیال لوگ یعنی کہ جو ان کے ساتھ اسلام لا چکے تھے ان کو اکٹھا کیا اور ایک پلین ترتیب دیا شام ہو گئی عمر بن جموع سونے کی غرض سے لیٹ گئے بیٹا بیدار تھا اور اپنے دوستوں کے آنے کا منتظر بھی تھا مقررہ وقت پر دوستوں پہنچ گئے ماز نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور اپنے دوستوں کو گھر کے آنگر میں چھپا لیا رات کی تاریخی بڑھ گئی جیسے ہی دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں سناٹہ بڑھ گیا ہے تو انہوں نے منات کو رسیوں سے باندھا اور گھر سے گسیٹنے کے بعد آہستگی سے باہر لے آئے اور اس کو ایسی جگہ پھینک آئے جہاں گندگی اکٹھا کیا جاتی تھی اور ایک گھڑے کے اندر منات کو اندھے موں گرا دیا ماز گھر لوٹ آئے اور اپنے بستر پر سو گئے اور ان کے دوست واپس چلے گئے ان کے باہر جانے یا اندر آنے کی مدینہ میں اور کسی کو بھی خبر نہ ہوئی صبح کو جب ماز کے والد عمرو بن جمع اٹھا اور منات کو نہ دیکھا تو گلیوں میں پریشان ہو کر تلاش کرنے لگا اور انچی انچی چلانے لگا کہ ہائے میرا منات ہائے میرا خدا کس نے چڑا لیا کافی دیر تک دھونڈنے کے بعد وہ شہر سے تھوڑا سا باہر گیا اور ایک گندگی کے گھڑے کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ منات وہاں کورے کے اندر اوندھے مو گیڑا ہوا ہے اور پھر اس نے اسی لکڑی کے بت جس کا نام انہوں نے منات رکھا تھا نکالا گھر لائے دھویا پھر اس پر اتر لگایا اور اسی جگہ نصب کیا جہاں وہ موجود تھا معذرت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہی بت منات کو سجدہ کرنا شروع کر دیا خیر بیٹا یہ سب قصہ دیکھ رہا تھا خیر وہ رات کو پھر دوبارہ سوگے آنے والی شب میں پھر دو سن کے انہی کے گھر پہنچ کے منات کو گھر سے پھینکنے میں ماز کی مدد کی اور پھر شہر سے باہر جا کر اسے گھڑے میں پھینک آئے عمرو بن جموع جاگا اور پھر منات کو نہ پایا اس بار انہوں نے شہر کی گلیوں میں چلانے کے بجائے سیدھا اسی کورے کے دھیڑ کی طرف واپس چلے گئے اور دیکھا کہ منات پھر اسی ہی گند کے اندر دوبارہ اندھے مو پڑا ہوا ہے خیر وہ انہوں نے اس کو دوبارہ گھر لائیا اس مرتبہ انہوں نے منات کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور مخاطب ہو کر کہا اگر تیرے اندر طاقت ہے تو تو اپنی حفاظت بھی خود ہی کرے گا رات ہوئی ماز کے دوست آئے پھر اسے دوسری جگہ لے گئے اور ایک مردہ کتہ لیا اور اس منات بت کے گلے میں لٹکایا اور تلوار بھی ساتھ میں لٹکا دی اگلے روز عمرو بن جموع نے پھر ان کی تلاش کی لیکن جب اس بار ایک الگ گھڑے میں پایا تو اس کی گردن کے اندر ایک مردہ کتہ بھی باندہ ہوا تھا یہ دیکھا تو اس کے گلے سے تلوار نکال لی اور ایک لات ماری اور کہا آجز و نا توان خدا تباہ ہو جا عمرو بن جموع اس وقت اسلام لائے اور اپنے والد کے مسلمان ہونے سے ماز بھی خوش ہو گئے دوستو یہ واقعہ تھا حضرت ماز رضی اللہ عنہ کے والد عمرو بن جموع رضی اللہ عنہ کا کہ اصحاب پیغمبر جو سابقون الاولون میں ہیں اور مدینہ مرنورہ میں اسلام قبول کیا تو دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں و السلام ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں